السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سورة النساء کی آیت نمبر سکس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کا آج پارٹ ٹو میں اس کو مزید تفسیر سے دیکھتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا وَبْتُلُ الْيَتَامَ حَتَّىٰ اِذَابَالَغُ الْنِكَا فَاِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَهُ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ نادان کیوں مال کی واپسی کی شرائط ہے کیونکہ پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے کہ آپ نادان کو اس کا مال نہیں دیں گے اور اگر دیں گے بھی تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ پہنچ چکا ہے اگر رشد کو سمجھداری کی عمر کو تو پھر ہم اس کا مال اس کے حوالے کیسے کریں گے یہ اس کی شرائط کے بارے میں ہے گویا یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کے لئے دو شرط دیں ہیں ایک بلوغت دوسرا رشد یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت یا اہلیت معلوم کرنے کے لئے تمہیں ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ چیز معمولی معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آیا وہ کفائیت شار ہے یا اجارنے والے ہیں خید و فروت کیسے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب تک کہ دونوں شرطیں نہ پائی جائے اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو مذکورہ بالا آیت میں نادانوں کے سلسلے میں ذکر ہوا یاد اکھیے کہ اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے میں سر سے ہوتاروں اپنی زمداری اور میں ان کے حوالے کروں یہ جانے ان کا مال جانے اس کا بھی آپ کو گناہ ہے کہ آپ سمجدار تھے باشہور تھے آپ نے ایک نادان کو اس کا مال دیا جو اس نے زائیں کر دیا اور وہ خود ہینٹو موت ہو گیا تو اس کا گناہ بھی وسی کو اور ولی کو جاتا ہے بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں گرم ممالک میں لڑکے لڑکیں جلدی بالغ ہو جاتے جبکہ ست ممالک میں دیر سے ہوتے البتہ لڑکوں لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی علامات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہے مثلا لڑکوں کو احتلام ہونا اور عورتوں کو حیز آنا اور اسی طرح جسم کے ابھار سے بھی پتہ چلتا ہے پھر کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو ان دونوں میں یقصہ پائی جاتی ہے جیسے عقل دار کا اگنا آواز کا نسبتاً بھاری ہو جانا اس طرح زیر ناقبالوں کا نکل آنا مردوں کے لیے داری اور موچھوں کا نکل آنا ان سب میں سے پکی علامت وہی ہے جو پہلے مذکور ہوئی یعنی لڑکوں کو احتلام اور عورتوں کو حیز واضح ہے کہ پاکستان میں نکاح نامے پر بلوغت کی جو عمر دارج ہے لڑکی سولہ سال سے لڑکا ٹارہ سال سے کم نہ ہو یہ حد بندی غیر شریع ہے اور بالغ ہونے کے بعد یہ نکاح کی قید لگانا بھی غیر شریع ہے نیز اس میں نکاح سانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت حضر کرنے کی شرط بھی غیر شریع ہے اسی طرح عورت کے حق تلاقی شک بھی غیر شریع ہے یہاں پر دو ایسی باتوں کا ذکر ہوا جس سے یتیم کو نقصان پوچھ سکتا ہے ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت یا ضرورت پیش آنے سے پہلی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر حکم طالبہ نہ کر جائے کرنے لگے یہ سب بدنیتی کی رائے ہیں جن سے یتیم کا نقصان ہو جاتا ہے لہٰذا ایسی ہر صورت سے منع کیا گیا پھر یتیم کا متولی اگر کوئی خاتا پیتا شخص ہے تو یتیم کے مال میں سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لینا قطع جائز نہیں ہے اگر اگر متولی تنگ دست ہے تو مال کی تجارت پر لگانے اس کو اپنی خدمت کے طور پر واجبی سا خرچ لے سکتا ہے جیسے کوئی غیر جانبدار آدمی بھی واجبی قرار دے جو کچھ وہ حق الخدمت لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیاں متین کر کر لے اور اس کا حساب رکھے پھر ہمیں یہ بھی اس میں پتا چلتا ہے کہ جب یتیم میں مدرجہ بالا دونوں شرطیں پائی جائیں تو اس کا مال جب اسے واپس کیا جائے تو اس پر دو گواہ بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بات میں یاد آئے تو اس کا تصفیہ کرنے میں آسانی جائے اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو اور بھی بہتر ہے اور پوری دین داری سے یہ فریضہ سر انجام دیا جائے کیونکہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالی ہے اور بدنیتی کی صورت میں پورا پورا حساب لینے پر بھی وہ قادر ہے صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبوزر رضی اللہ انہوں سے فرمایا اے عبوزر میں تمہیں ناتوان پاتا ہوں اور جو اپنے لئے چاہتا ہوں وہی تمہارے لئے پسند کرتا ہوں خبردار ہرگز دو شخصوں کا بھی سردار اور امیر نہ بننا نہ کبھی کسی یتیم کا والی بننا یعنی اس کی شدت کو اظہار کرتے ہوئے کہ اگر آپ سے اس میں کمی بیشی ہو گئی تو اس کا سخت عذاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یتیم کی پروش کرتا ہے خواہ وہ یتیم اپنا ہو یا پیگانا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے لیکن اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو پھر آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے تو معلوم ہوا کہ یتیم کی پروش کرنا نہائیتی بہترین کام ہے اس کی کفالت کرنا نہائیتی پسندیدہ کام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں پھر دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا بہت زیادہ اس کے بارے میں حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلے میں دروازہ جنت کو کھول لوں گا ایک عورت مجھ سے بھی آگیا آگے جاری ہوگی میں پوچھوں گا تم کون ہو وہ جواب دیکھی میں بیوہ ہوں بچوں کی پروش کے لیے اپنے نفس کو روکے رہی اور میں نے نکال نہیں کیا یعنی اس کی فضیلت بتانے کیلئے بتایا گیا کہ ایک بیوہ اپنی یتیم بچوں کی پروش کے لیے اپنے نفس کو مضبوط کر کے رہتی ہے تو اس کو بھی کتنا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے یعنی اتنا عجر ہے کہ ہم گر نہیں سکتے اب یہ نہیں کہ بس صرف جا کے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے آجاؤ اور کوئی میرا کام ہو گیا ہاتھ پھیرنے سے مراد ہے اپنے شفقت والے ہاتھ کے نیچے اس کی پروش کرنا اور اس کا خیال رکھنا اور اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنا تاکہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک شخص نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی فرمایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ علیہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو